بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کیسی سٹائل فرائیڈ چکن گرنگز کی ریسپی جو گھر میں بھی بلکل پرفیکٹ تیار ہو سکتے ہیں صاف اتروں اور سستے میں بھی بہت ہی مدتار تیار ہوتے ہیں آپ لازمین ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی لازمین دیجئے گا ویڈو سٹارٹ کرنے سے پہلے کانیڈو کوئسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں چلیے ویڈو سٹارٹ کرتے ہیں چکن ونگز بنانے کے لئے جو انگریڈنگز ہمیں چاہیے ایک کلو میں نے چکن ونگز لیا ہے انہیں میرے چاٹ ایبلی سپوڈ سرکا لگا کر رکھ دیا تھا دس من کے بعد میں نے اچھی طرح سے ووش کر لیا ہے چکن ونگز کو یہ ایک بہت اچھی ٹیپ ہے کیونکہ چکن کا بلاڈ اور سمائل دور ہو جاتی ہے ادھرک پاؤڈر ہمیں چاہیے ہوگا لیسن پاؤڈر ہمیں چاہیے ہوگا سویا سوف ہمیں چاہیے ہوگا چکن ونگز کی لئے سیکہ چاہیے ہوگا پیپری کا پاؤڈر چاہیے ہوگا اس کی کوانٹیٹی میں آگے جا کے بتاؤں گے آپ کو ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر مستر پاؤڈر ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاؤڈر ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون مناک ون ٹی سپون بلیک پیپرز ایک پاؤڈ دہنی ایک بول لے لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم چکن ونگز ایک پاؤڈ ڈالیں گے اس کو چکنے سے پھین دی جیگا ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر اےڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون مصر پاؤڈر ایڈ کریں گے سو جھنجر پاؤڈر ایڈ کریں گے گالیک پاؤڈر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میرے مomination اس کے بعد ایڈ کریں گے سویا سوس اگر آپ کے پاس آویلبل نہیں ہے تو یہ بھی آپ اسکپ کر سکتے ہیں ان تمام انگریڈنس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ریپنگ شیٹ سے کور کر دیں گے اور میری نیشن کیلئے رکھ دیں گے دو گھنٹے کیلئے اگر آپ چاہیں تو اوہر نائٹ بھی میری نیشن کیلئے رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ نو گھنٹے ہو چکے ہیں ریپنگ شیٹ کو ہٹا دیں گے سپونز کی مدد سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں ایک بول لے لیں گے یہاں اب ہم اس میں ڈالیں گے 2.5 cup میدہ یعنی کہ 2.5 cup میدہ ڈال رہے ہیں یہ پلین میدہ اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا اب اس میں ڈالیں گے 1.5 table spoon ginger powder یہ بہت اچھی ٹپ ہے اسے سلیور بہت اچھا جاتا ہے اب اس میں ڈال کریں گے 1.5 teaspoon salt اب ان سب کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے ایک ایک بین لے کے میدے میں رکھیں گے اس طرح سے اب ہم میدے کا کوٹ کریں گے ایکسیس میدہ ہم ریموف کر دیں گے یہ بہت این سٹیپ ہے یہ دیکھئے گا اب چل بوٹر میں ڈپ کریں گے ونگز کو پھر سی نکال دیں گے اس طرح سے دیکھئے گے میدے میں رکھیں گے میدے کا کوٹ کریں گے ونگز پر اچھی طرح سے اس طرح سے یہ بہت اچھا ایک بہت ایک سٹیپ ہے اور اس طرح کا کی مساج کریں گے دو مند تک آپ نے اس طرح سے مساج کرنی ہوں ایکسیس کو ریموف کر دینا یہ دیکھئے کتنے اچھے سے کرمز بن چکے ہیں اس طرح سے کرمز بنیں گے جب آپ فائی کریں گے تو دوسری ونگز کیل میں کوٹنگ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے کوٹنگ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے مساج کرنی ہے اگر آپ نے اس طرح سے مساج اور کوٹنگ اچھے سے نکی تو آپ کے ونگز پر فرکت تیار نہیں ہوں گے یہاں میں نے ہاف چکن ونگز پر کوٹنگ کر لی ہے جب آپ فائی کریں تب ہی آپ کوٹنگ کر رہے تو آپ کی چکن ونگز پر فرکت نہیں بنیں گے آئی فلیم پہ میں نے کوٹنگ ونگز کو گرم کر لیا ہے ایک آئیل کا ٹمپرچر آپ چیک کر لیجئے گا ایک ایک کر کے ونگز میں ایٹ کریں گے ببل سا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوٹنگ ونگز کتنا گرم ہے آئیل ہمیں اتنا لینا ہے دیکھے ونگز کوٹنگ اوئل میں ڈپ ہو جائیں جب ہم چکن ونگز اوئل میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم فلیم میڈیوم ٹو لو کر دیں گے اگر آپ نے ہائی فلیم بے کوک کیا تو آپ کے چکن ونگز بلکل پوپر نہیں بنیں گے کرمپ بہت ہار پیار ہوں گے اور یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے آپ ببل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلیم کتنی لو ہے دو منٹ بعد ہم چیک کریں گے فور کی مدد سے کہ ونگز کہیں تے میں تو نہیں لگ گئے تب تک ہم فائے کریں گے جب تک کہ اس کا اچھا سا گولویم براؤن کلر نہیں آ جاتا یہ دیکھیں گولویم براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم اسی سٹینر کی مدد سے نکال دیں گے ایکسٹر آئیل کو اس طرح سے ہمووو کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں کلر تھی پرفیکٹ ہے کرم تھی بلکل پرفیکٹ بنے ہیں اب ہم اسے ایک پریٹ بھی نکال دیں گے جو بکایا بچے ہیں اسے بھی اسی طرح سے فائے کر دیں گے کیرسی سٹائل فائٹ چکے انتیار ہو چکے ہیں یہ تھی میری آج کی ریس پی آئے ہوت کیا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور تبسکرائب لاغن کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اب اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں نیس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں